اسلام علیکم ناظرین آسف آز آم ککنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ کریمی چکن کوفتہ کی مزددار سی رسیپی شیئر کر رہی ہوں جیسے برانا بھی بہت آسان ہے بہت جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹری بنتی ہے دافتوں کے لحاظ سے ایک آئیڈیا رسیپی شیئر کر رہی ہیں تو چلے سے بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی گریوی کے لیے کچھ چیزیں ریڈی کر دیں گے یہ ایک پاہ دہی ہے اس کو گرینڈر جگ میں ایڈ کر دیں گے اور یہ دو میڈیم سائز کی پیاس کو ہم رفلی کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کا باری ایک سا پیسٹ بنانا ہے اس طرح سے بس رفلی کٹ کر لیں گے گرینڈر جگ میں ایڈ کر دیں گے ساتھے ساتھ ہم دہی کو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اور تھوڑا سا پانی بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کو ایک فائن سا پیسٹ بنانا لیں گے تک تب ہم سیکنڈ پریپیشن کی طرف آتے ہیں ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا تقریباً ایک کپ کے برابر توام ثابت کرنا مسائل ایڈ کر دیں گے سینیمین سٹیکس ہیں بڑی لائچی ہے تھوڑا سی لونگ اور آدھی ٹی سپون کے برابر کالی مرچے شامل کر دیں گے ان کو ہم تھوڑا سا کر کر آ لیں گے تقریباً ایک منٹ تک اس کے بعد وہ گرائنٹ کیا مسائلہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پیاز اور دہی والا مسائلہ جو ہم نے گرائنٹ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے اس کے بعد ہم مسائلے شامل کریں گے مرامک شامل کریں اس میں 1.5 ٹی سپون لائچ مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے اس میں 2 ٹی سپون دھنیا پاورڈر شامل کریں گے اس میں 2 ٹی سپون حلدی شامل کریں گے اس میں 1.5 ٹی سپون ادھرک کا پیس شامل کریں گے اس میں 2 ٹیبر سپون اور لیسن کا پیش شامل کریں گے اس میں 1 ٹیبر سپون ان تمام چیزوں کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں اس کی بھنائی ہو جائے اچھی طرح سے یہ بھن جائے ملکہ دم والی آنچ پر اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تب تک ہم کوفتوں کو پرپیئر کر لیں گے کوفتوں کو بنانے کے لیے میرے پاس چکن کا کیم ہے جو کہ 650 کرام ہے اس کے اندر میں کچھ مسائلیں شامل کر دوں گے نمک شامل کر رہی ہوں میں اس میں 1 ٹی سپون لائل میچوں کا پاورڈر شامل کر دیں گے اس میں 1 ٹی سپون گرہ مسائلہ پاورڈر شامل کریں گے اس میں 1 ٹی سپون تھوڑا سی موٹی کو ٹیوی ہری میچے شامل کر دیں گے میں نے 5 سے 6 ہری میچے کٹ کر کے ایڈ کی ہے کیونکہ میں نے ان کو چوہ پرائس کرنا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس کو ہم سلائسز کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے ان کو ہم اچھتاں سے چوہ پرائس کر لوں گی اور ابھی آپ دیکھ لیں جگن کا کیم اچھتاں سے چوہ پرائس ہو چکا ہے بلکل باریک ہو چکا ہے یہ اس طرح سے سپون ہو چکا ہے ابھی اس میں میں کچھ اور چیزیں ایڈ کروں گی ادھرہ کا پیس اس میں شامل کریں گے 1 ٹی بل سپون اور لیسن کا پیس شامل کر دیں گے یہ بھی 1 ٹی بل سپون ہے اور اس کے لئے تھوڑا سا ہم ہرہ دھنیا ہاتھ سے کٹ کر کے ایڈ کر لیں گے اور ساتھے ساتھ اس میں بھونا ہوا بیسن شامل کر دیں گے 2 ٹی بل سپون آپ چاہیں تو بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر بھی بنا کر شامل کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کا ہم اچھی طرح سے ڈال کر میکس کر لیں گے بچن کو اچھی طرح سے ہم نے میکس کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے کفتے تیار کر لیں گے ہاتھ پھر ہم پہلے تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور کفتہ کا کوئی سایز اگر آپ کو پسند ہے اس حساب سے پھر ہم اس میں کیمہ ہاتھ پہ رکھیں گے اس کے ہم کفتے بنا لیں گے بس اس طرح سے ہم اس کو کفتے بنا لیں گے اور بلکل سمود کفتے بنائیں گے تاکہ اس میں کوئی کریکس نہ ہوں بس اس طرح سے ہم سارے کفتے تیار کر لیں گے جب تک میں نے یہ کفتے تیار کیے تھے تب تک وہ گریوی والا مسالہ ہمارا بھون چکا تھا بلکل مدھا مہاچے میں نے اس کو کوکھونے کے لیے رکھا تھا اور آپ دیکھ لیں کافی اچھا یہ بھون چکا ہے اس کی بھون جانے کی نشانی یہ ہی ہے کہ آپ چمچ میں اس کو لے کر دیکھیں گے تو اس طرح سے بابلز بن رہے ہیں تو یہ بس یہ اس کی بھون جانے کی نشانی ہے بس اس میں اب میں اس وقت تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گے تقریباً دو گھونٹ کے برابر اس پر ہم پانی شامل کریں گے مکس کر دیں گے اس کے بعد پر ہم اس میں کوفتے ایٹ کر دیں گے کوفتوں کا جس وقت ہم اس میں ایٹ کریں گے تو اس وقت خیال رکھے گا آنچ ہم نے بلکل مدھم رکھنی ہے یعنی بلکل دنوالی آنچ بھی ہم اس کو کوک کریں گے کیونکہ جتنی زیادہ ہم نے اس میں سلو آنچ رکھیں گے اتنی زیادہ یہ کوفتیں اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں گے اور خیال رکھے گا اس میں بلکل چمچ نہیں جلانا ہے بس اس طرح سے ہم نے پین کو پکڑ کے اس طرح سے ہلانا ہے بس اس طرح سے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور تب تک ہم اس میں چمچ نہیں جلائیں گے جب تک اس پر ہلکا سا کلر آنا شروع ہو جائے گا یعنی کوفتہ کا کلر چینج ہو جائے گا اور اب یہاں آپ دیکھ لئے بے جو وائٹ کلر کی کوفتے ہو گئئیں تھوڑا سے اس میں کلر چینج کر دئی اے بجردئے میں اس کو اچھی طرح سے کوک کرلوں گی اس کو ہلاتے رہیں گے��고 کرتے رہیں گے ابھی آپ دیکھ لئے سارے کوفتے اچھی طرح سے پکڑ چکے ہیں بلکل ہارڈ ہو چکے اور انڈ کا کلر بھی چینج ہو چکے ہیں پس اس وقت ہم اس میں چمل چلائیں گے اور بلکل آرام سے ہم اس میں چمل چلائیں گے اور آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے اچھے کوفتیں بن کر تیار ہو رہے ہیں اس وقت میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ کوفتیں اچھی طرح سے اس میں مزید پک جائیں چکن کا جو بھی پانی اس میں ریلیز ہوگا وہ سب اس میں اچھی طرح سے پک جائے گا پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی ابھی پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ لیں مزید یہ کوفتیں اچھی طرح سے اس میں کوک ہو چکے ہیں مزید یہ ہارڈ ہو چکے ہیں اور اس میں چکن کا جو بھی پانی ریلیس ہوا تھا وہ سب اس میں اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس وقت ہم اس میں کریم شامل کر دیں گے تقریباً 5 ٹیمی سپون کے برابر ہم ٹیٹر پیک کی کریم شامل کریں گے اس میں کریم شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب یہ آپ دیکھ لیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کے آپ گریوی بھی دیکھ لیں کتنی اچھی یہ بن کر تیار ہوئی ہے تو اس نے مجھے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا تھا میں تھوڑا سا اس کی گریوی بڑھانی تھی جتنا آپ کو ریکارڈا پانی شامل کر سکتے ہیں مگر میں نے اس میں سے تقریباً ہاف کپ کے برابر میں نے اسے پانی شامل کیا ہے اور اس کو بس مکس کر دیں گے اور میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ پانی اس میں اچھی طرح سے بائل آ جائے چار سے پانچ منٹ کیلئے میں اس کو کور کر دوں گی ابھی چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں میں نے آج بلکل مردہ میں رکھی ہوئی تھی اور آپ دیکھ لیں کتنے اچھے اس میں کک ہو چکے ہیں اتنی گریوی مجھے چاہیے تھی بس اس میں اب میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں گی مسالہ پاورڈر شامل کروں گی ایک ٹی سپون اور ہر دھنیا بھی اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سارا دھنیا میں نے اس میں شامل کر دیا تھا اس کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد کور کر کے رکھ دوں گے تین سے چاہیے منٹ کیلئے تاکہ یہ مسالہ کا فیور اچھا سا اس میں آج ہے اس کے بعد پھر اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھ لیں ماشاء کتنے اچھے مزدہ سے ایک آفتر بن کر تیار ہوئے ہیں اس کو بس سرونگ کی ٹائم اور تھوڑے سی کریم کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت تیسٹر مزدہ سے گفتر بن کر تیار ہوئے تھے دافتوں کے لحاظ سے بھی ایک آئیڈٹ ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کیے اس ریسی پی کو ضرور ٹائم کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور ریسی پی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا کامرس سے بتائیے گا ریسی پی آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس ریسی پی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ